بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کے انمول کھانے میں خوش شام دید لسن اور ٹوماٹر کی ایسی چٹنی جس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اس چٹنی کے بہت سارے فواہد ہیں جن کا بلیڈ پیشر ہائی ہوتا ہے وہ یہ چٹنی کھائیں ان کا بلیڈ پیشر نورمل ہو جائے گا کیونکہ اس میں لسن ہم استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی سرسو کے تیل میں ہم نے اس چٹنی کو پکانا ہے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے میدے کا مسئلہ ہوتا ہے میدے میں تضابیت ہوتی ہے میدے میں جلن ہوتی ہے آپ یہ چٹنی بنا کے کھائیے سارے مسئلے مسائل کا حل نکل آئے گا آئیے ہم ریسپی کی طرف آتے ہم نے کیسے پکانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے ہم سرسو کا تیل لیں گے سلو آنچ پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے اب آپ کو میں بعد میں بتاؤں گی ابھی آپ دیکھیں سرسو کا تیل کی جو رنگت ہے وہ کیا ہے ایک سے دو منٹ تک ہم نے اسے سلو آنچ پہ پکانا ہے اس کے بعد اس کی جو رنگت ہوگی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی تو زیادہ بھی نہیں پکانا آپ نے ایک سے دو منٹ تک چولے کی فلیم کو سلو رکھے آپ نے اس کو پکانا ہے اگر آپ سرسو کا تیل نہ استعمال کرنا چاہیں تو نہ کریں آپ اس چٹنی کو کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں گھی میں بنا سکتے ہیں لیکن جو اصل مزہ آتا ہے اس چٹنی کا لسن اور ٹوماتر کی چٹنی کا وہ آتا ہے سرسو کے تیل کے ساتھ اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے کہ سرسو کے تیل کو تھوڑا سا گرم کر لیں اچھی طرح سے تو یقین جانئے سرسو کے تیل کی جو مہک اپنی ہوتی ہے وہ ہنڈر پرسن ختم ہو جائے گی تھوڑی سی بھی سمیل آپ کو سرسو کے تیل کی چٹنی کے اندر سے نہیں آئے گی آپ آنکھ بند کر کے کھا سکتے ہیں ککنگ گول کو ہم یہاں پر پکنے دیں گے ایک سو دو منٹ تک سٹیپ ٹو کی طرف آتے ہیں کہ سٹیپ ٹو میں ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر تقریباً سات سے آٹھ حدر میں نے ثابت لمبی والی سرخ مرچ لے لی آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس یہ والی نہیں ہے تو آپ گول مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی کے اندر ہم نے پانی تقریباً دو سے تین گلاس ہم نے شامل کر دیا چلے کی فلیم کو آن کر دیا ہے ان ٹو میںٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے درمیان سے کٹ لگا دیئے کٹ لگانے کا یہاں پر یہ فائدہ ہے کہ جو ٹو میںٹر ہیں بہت جلدی گل جاتے ہیں اب جب یہاں پر یہ ٹو میںٹر گل جائیں گے ہم انہیں روم ٹمپریچر پر تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد ان کے چھل کے اتاریں گے جو کہ بہت ہی آسانی سے اتر جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو ہینڈ بیٹر کے ذریعے میش کر لیں گے یہاں دیکھئے ٹو میںٹر گل چکے ہیں ہم انہیں ہینڈ بیٹر کے ذریعے میش کریں گے اور جو ہم نے صرف میچ کا استعمال کیا ہے اسے مکسٹنگ میں ڈال کے ہم نے دردڑا سا پیس لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر جو ٹو میںٹر کا پیسٹ ہمارا پیڈی ہوا ہے اسے ایک پین کے درڈڑ دال کے چلے کی فلیم کو اون کر کے ہم نے اس کو پکانا ہے ٹو میںٹر کا پانی آپ نے خوش کرنا ہے یہاں اس بات کا خیال رکھئے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چٹنی جو ہم بنانے جا رہی ہیں مہینہ تک سٹور رہے تو اس میں ٹو میںٹر کا پانی نہیں رہنا چاہیے سرخ میٹ جو ہم نے دردر دارا سا کر کے مکسنگ میں پیس لی تھی وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ہے ایک سے دو منٹ تک تمارٹر کا پانی آرام سے خوشک ہو جائے گا اسے اچھی طرح سے خوشک کر لیجئے ایک سے دو منٹ میں چولے کی فلیم کو سلو رکھ کے آپ اس کا پانی خوشک کیجئے یقین جانئے اس چٹنی کے بہت سارے فوائد ہیں آپ ایک بار بنائیے ٹرائی کیجئے اگر گھر پہ سالن نہیں بھی بناوا تو آپ یہ چٹنی بنائیے تو یہ چٹنی سالن کا کام بھی کرتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی یمی بھی آپ کہہ سکتے ہیں حازمے کے لیے بیسٹ چٹنی اس سے بہتر کوئی نہیں ہوگی تو آپ اسے ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگیے اب آتے ہیں میں سٹیپ تھری کی طرف کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں نے آپ کو سرسو کا تیل ڈال دا تھا تو اس وقت اس کی رنگت آپ نے دیکھی ہوگی کیا ہوگی اور اب آپ دیکھئے کہ سرسو کا تیل ہم نے ایک سے دو منٹ تک سلو آنچ پر پکایا ہے تو اس کی رنگت لائٹ ہو چکی ہے اس کی جو اپنی مہک ہوتی ہے سرسو کے تیل کی وہ ختم ہو چکی ہے سرسو کا تیل ہمارا گرم تھا اس میں ہم نے ون ٹی سپون سابس زیرے کا استعمال کیا ہے اور جو لسن ہے وہ چار سے پانچ جوے ہم نے لیے اس کا ہم نے پیسٹ نہیں بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو کریش کیا ہوا ہے پیسٹ نہیں بنانا اگر آپ چاہیں تو پیسٹ بنا سکتے ہیں جسٹ کچھ سیکنڈ تک آپ نے ان کو پکانا ہے جیسے اس کا کلر تبدیل ہو جائے گا جو ہم نے ٹیماتر کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو مزید اچھی طرح سے آپ نے پکانا ہے ساتھی ساتھ ہم اس میں کچھ مسائلے شامل کریں گے جس سے بہت زیادہ اور ٹیسٹی فل ہماری لسن اور ٹیماتر کی چٹنی سرسو والی ریڈی ہو جائے گی نمک ون ٹی سپون سرخ میچ کا ہم استعمال کریں گے اس میں ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون پپٹیکا پاورڈر ہاف ٹی سپون جس سے مزید اچھی رنگت ہے اگر آپ نہ بھی ٹالنا چاہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ اوبشنل ہے ان مسائلوں کو آپ نے اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اور بار بار دیکھیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ریسپی کو پورا فولو کیا کریں اگر اس میں تھوڑا سا بھی ٹمائٹر کا اپنا پانی رہ گیا تو آپ کی چٹنی دو سے تین دن تک نہیں نکل سکتی حراب ہو جائے گی کوشش کیجئے گا کہ ٹمائٹر کا جتنا پانی ہے وہ سارے کا سارا خوشک ہو جائے اس کے بعد آپ اسے بھی کسی بھی جار میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں جار کے لیے آپ کو بزار جانے کی ضرور نہیں گھر پہ بچے ایپل جیم مینگو جیم کھاتے ہیں تو جب وہ جار خالی ہوں تو آپ انہوں دھو کر خوش کر کے سیف کر دیا کریں جس طرح کہ میں کرتی ہوں اس کی مزید دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے بنائی کر دی ہے الحمدللہ سے ہماری چٹنی تقریبا ریڈی ہو چکی ہے اب اسے ڈش آؤٹ کر کے آپ سے اس کی فائنل لک آپ سے شیئر کرتے ہیں الحمدللہ سے دیکھئے میرے اللہ کی شان ایک پرفیٹ لسن ٹمائٹر کی چٹنی سرسو کے تیل کے ساتھ ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو میرے چینل پر نئے آنے والے ہیں سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے لائک کریں کومنٹس میں ضرور بتائیں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولا کریں اس طرح سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا